پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتانا بچپن میں آپ میں سے کون کون اس کے ساتھ کھیلتا تھا ایسے سیات پھوک دیوان پھر بولتے تھے مولشیا اور کن کھور دن بھر بہت سارے مہمان آئے آدھے بردن ہم نے آرہی دوئے کب ہم نے نہیں دوئے تھے سشٹر بھی ابھی تھوڑی سی حلب کرے گی روز روز اٹھ کے ویڈیو شوٹ کرنا پھر ایڈٹ کرنا بہت مشکل ہے بہت تاف ہوتا ہے بھائی امید کرتا ہوں آپ سے بھی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے چنل پر اگر نئے ہو تو چنل کو سبسکرائب ضرور کرنا آج کا ویلاگ میں دن کے 251 پر سٹارٹ کر رہا ہوں میرے ساتھ ہے ابھی پھر دوز بھائی کئیسے ہو بھائی شکر ہے خدا کا آپ ٹھیک ہو بس الحمدللہ بہت سارے کمنٹز آتے تھے راسک بھائی پھر دوز بھائی آپ کا کیا لگتا ہے پھر دوز بھائی میرا قیزن ہے یعنی اس میں پفتر بھائی پھر دوز بھائی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا پہلے سے ہی تقریباً دو سال پہلے سے اس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا چلو بھائی شکریہ اللہ بھائی کیا بھائی جب میں نے پہلی بھائی ویلاگنگ سٹارٹ کی بھائی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا گھر والوں کو بولا سوشل میڈیا پر ویڈیو بنانا کوئی بری بات نہیں ہے یہ بنا سکتا ہے نا بھائی ہاں جی بھائی کوئی بھی بنا سکتا ہے تو اس نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ بھی کیا کیونکہ بیٹ کومیٹس بھی آتے تھے تو اس نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ان کی طرف دیان مد دو چونکہ آپ سب کو پتا ہوگا کل ہم نے مومی جان کو گھر واپس لیا بہت سارے ریلیٹیوز نیوورز آتے ہیں مومی کا حال پہنچنے تو صبح بھی میں نے روٹی ہم جائیں گے مارکٹ وہاں سے ہم لائیں گے روٹی تو دیکھیں گے آگے کائیسا کیا رہے گا آج کے بلاگ میں کافی زیادہ مزا آنے والا ہے تو کرتے ہیں جی آج کا پیارا سا ویلاغ سٹار تو بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں روٹی لانے راسک بھائی آپ دیکھو سیڈ ویلٹ باندھ رہا ہے چلو راسک بھائی آج میں خود چلا ہوں گا گاڑی آج میں خود ڈرائو کروں گا پہلے پہلے جب نیگیٹو کمنٹس آ رہے تھے تو پھر راسک زیادہ تار میرے پاس آتا تھا کہ بھائی کیا کرے تو دیکھو بھائی ہر کوئی کام جب انسان کرتا ہے ہر کسی کام میں محنت لگتی ہے ڈیلی لائپ سٹائل ویلاغنگ بہت مشکل ہے کوئی روز روز اٹھ کے ویڈیو شوٹ کرنا پھر ایڈٹ کرنا بہت مشکل ہے بھائی بہت ٹاف ہوتا ہے بھائی تو میں ہمیشہ کریٹر کی قدر کرتا ہوں میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں کریٹر کی کیا لگتا ہے راسک ملے گی وہاں پہ ملے گی ملنی چاہے بھائی ہاں بھائی ملنی چاہے بھائی تو برنہ پرابلم ہو جائے گی لیڑ بھی ہوا نا آج موسم کافی ویڈیاس آئے ہیں انشاءاللہ ہم کچھ دنوں کے بعد کیپنگ بھی کریں گے آپ آو گے میرے ساتھ بھائی تو گائز فائنیلی روٹی بھی ہم نے لائی اب ہم یہاں سے نکلیں گے گھر کے اوور فیو منٹس لیٹر تو جی ابھی ہم واپس گھر پہنچے ابھی تھوڑی تھوڑی سی باریش ہو رہی ہے ہم گرین ہاؤس کا شیٹ اچھے سے پھٹ کریں گے دن میں ہم گرین ہاؤس کا شیٹ اوپر رکھتے ہیں زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے اس کے اندر جو پلانٹس ہیں وہ جل سکتے ہیں ابھی تھوڑی تھوڑی سی باریش ہو رہی ہے ہم اس کو اچھے سے پھٹ کریں گے پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتانا بچپن میں آپ میں سے کون کون اس کے ساتھ کھیلتا تھا ایسے سیات پھوک ڈیوان پھر بولتے تھے مولشیا اور کن کھور اس میں باریش کا پانی جمع ہوا ہے جسٹ میں گھر آیا ابھی مجھے چکن کاٹ کرنا ہے آج ہمیں پھر سے کچھ مہمان آئے ہیں امان صاحب ادیبہ اور اتر اتر کیسے ہو اس کو آئی سے کرنے میں مزہ آتا ہے یہ ہس رہا ہے چلو پہلے ہم کریں گے مردہ کٹ ابھی میں اور ابو پکر چکن کو کچھ کھلائیں گے کیونکہ وہ صبح سے بند تھے ابو پکر ہم دن پر بزی رہے ہمیں مہمان آئے تھے نا آپ نے ان کو کچھ ڈالا یا نہیں سچ بتا نا میں نے رہے ڈالا تھا رہے صاحب نے ڈالا تھا ان کو سچ بتا رہے ہو ان کو ہم باہر نکالیں گے ٹھیک ہے چلو ایک مہینے پہلے میں نے گیرہ چکز بھائی کیے تھے گیرہ میں سے تین مر گئے اور ابھی زندہ ہے ہے نا کیا لگتا ہے یہ بج پائیں گے یا مریں گے بج پائیں گے بجیں گے چلو ان کے لئے پونی لاؤ یہ اس پہ ٹوٹ پڑے ابھی ہم دوئیں گے برطن کب وغیرہ چلو جی دن بر بہت سارے مہمان آئے آدھے برطن ہم نے آرہی دوئے کب ہم نے نہیں دوئے تھے سشٹر بھی ابھی تھوڑی سی حلب کرے گی پانی کتنا ٹھنڈا ہے یہ تو میرا کپ ہے اس پر ہے انسٹاگرام فیس بک اور یوٹیوب لوگو اور لکھا ہے کشور بوئی پانی کتنا ٹھنڈا ہے پانی کتنا ٹھنڈا ہے ہبار کیا چاہیے آپ کو تو جی گائز آج کا ولاگ ہم یہی انڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کرنا یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا فی امانی اللہ